یقین کرے آج تفسرہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا اس لیے کہ دل ٹوٹ گیا اس ٹیم کو بیک کر کر کے کر کر کے تھگ گئے اور ایکسپیکٹیشنز یہی تھی کہ یہ کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پہ بلے کے ساتھ آخری ونگز میں فائٹ دکھی تھی اور وہ فائٹ جو تھی یہ وہ دکھنی چاہیے تھے اس آل امپورٹنٹ میں میک اور بریک میچ تھا پاکستان کے لیے مگر باؤنسر سے بھاگ گئی ہے ٹیم میرے گنٹے کے کینگ ٹیری ایسی کی تیسی مگر بے غیرتی کی حد ہے اپنے یہ جنازہ وہی لوگ اٹھائے گئے اس گنٹے کے کینگ کا جنازہ نے یہ پاکستان کے بچوں کو یہ بات لگا کے رکھتی ہے یہ گرائی ہے اپنے یہ گرائی ہے یہ وہ گرائیٹ لانت ہے پاکستان کی کرکٹ پر جس نے پاکستان کی کرکٹ کو تی بک لگا لیے ایسی کی تیسی کرتی اس نے پاکستان کی ایک پریوی ٹیم آسٹریلیا جس کو اٹھی آنے بارا اس نے یہ بیغیرت کا بچہ آج یہ ہار گیا اس کی مارکنگ آگا سا کی ایسی کی تیسی مطلب میں تو سیدھی سی بات ہے اب اس ٹیج پہ پہنچ چکا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ لوگ پائیسن کرکٹ کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں پائیسن کرکٹ ٹیم کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ آٹھ وکٹوں سے میچ ہار گیا تیسرا ٹیچ میچ اور وہ بھی جو ہے ایک سو تیس رن آنے ٹرکی پچ پچیس اوہر میں پورے ہو گیا ٹھیک ہے وارن نے اور لیوشن نے مار مار گھشر کر دیا ہمارا ٹھیک ہے تو جناب اٹھائیس سالوں سے پاکستان اسٹریلیا میں ایک بھی ٹیسٹ میچ نہیں جیت پایا تھا اور اس بار بھی اسٹریلیا والوں نے بولا کہ بیٹا تمہاری اوقات نہیں ہے یہاں جیتنے کی تو کس لیے آتے ہو اور ڈیوڈ وارنر نے یہ بولا کہ بیٹا میں تو جا رہا ہوں میں تو جا رہا ہوں لیکن تم لوگ جو ورلڈ کلاس بنے پھرتے ہونا اور پاکستانیوں کو نقلی ورلڈ کلاس ہونے کا چورن بیچتے ہونا تمہاری میں ایسی کی تیسٹی کر کے جاؤں گا لگاتار یہ سترہ ٹیسٹ میچ ہے سترہ ٹیسٹ میچز پاکستان لگاتار اسٹریلیا سے ہار چکا ہے ان سترہ ٹیسٹ میچز میں ہم ایک مرتبہ بھی ٹیسٹ میچ ڈراؤ نہیں کر سکے ہیں دوستو مدل پکستان کا پاکستان نے وایٹ واش کر دی ہے تین ٹیسٹ میچ کی شریعت میں بمبو زل کر دیا اوستسنے پاکستان کے تھاگیاں کھول دی ہے سٹرکیس کی آسٹلیا نے ٹیسٹ ریکیٹ کھلی اور استر اللہ کو استر اللہ کے گھر میں جا کر رہا کے بچوں کو کھے لینے وہ پاکستانی ٹیم کو بھی پتا تھا پاکستان کے منطر پاکستان کے کپتان سب کو پتا تھا کہ سپنا ہے وہ سپنہ رہ گئے بیس سال سے بیس سال ہو گیا ہے اوستلیا کو پاکستان ہے کبھی بھی اوستلیا میں نہیں ہے رہا ہے نا کہ ایک ٹیسٹ میچ بھی لاسٹ سترہ ٹیسٹ میچ کھلے گئے پاکستان اور اوستلیا کے بیچ میں جس میں پاکستان ایک بھی ٹیسٹ میچ نہیں جیچ چکتا آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی کتنی برے کار کر دی ہے ٹیسٹ کرکت میں وہ بھی اوستلیا کے خلاف ملد ب Gerald اوستلیا بولے تو ٹیسٹ ٹریکیٹ میں پاکستان کا ریال اببو ہے جس تیرگی کی واسٹریلین نے ٹریکیٹ کھیلی اور پیٹ کمینز میٹل سٹارک جو سچے چل بول سبھی نے ٹکلو نیتھن لائن سبھی نے پاکستان کا جلوس نکل دیا پاکستان کے بیٹروں کو نانی ادیلا دی مطلب کی ایک بار پھر پاکستان کا سپنا سپنا ہی رہ گیا اور اس پر پاکمیڈیا بہت زیادہ گوس ہے پاکمیڈیا نے پاکستانی ٹیم کی جھمکہ لے لے تو اس پر دیکھنے کے لیے سرکتے ہیں مجھے دار ویڈیو میں ملدہو کو ویڈیو کے اینڈ میں جائیں جائے بارت مارا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہو کیا رہا ہے جی ہم مطلب جو ہے وہ سائن ٹی شٹ دے رہے ہیں بابا رازم کی ٹیم دے رہی ہے ڈیوڈ وانر کو اس کے بعد محمد حفیظ صاحب جو ٹیم ڈیریکٹر ہے جن کی پوسٹ ہے ٹیم ڈیریکٹر پاکستان ٹیم وہ بیٹھ کے ہے بتا رہے ہیں میڈیا میں کہ جی وہ ہماری کرکٹ آسٹلیا کے سی او سے بات ہو گئی ہے اور ایکسچینج پروڑیم ہم نے فانلائز کر دی ہے اور ہماری ٹیمیں آئیں گی ہماری ٹیمیں جائیں گی اور دونوں بورٹس کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے دونوں ملکوں کے لیے بینیفیشل ہوگا ابے آسٹلیا کے لیے کیا بینیفیشل ہوگا بھائی آسٹلیا تو ہم مطلب ست ست کے مار رہی ہے ہر وقت مطلب یار اب تو حد ہو گئی ہے نائٹی فائی سے لے کے اب تک جو ہے مطلب یار کوئی ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ اٹھائی سال گزر گئے اور ہم مطلب مسلسل ہارے ہی آرہے ہی آرہے ہی آرہے ہی آسٹلیا میں ہارے ہی آرہے ہی آرہے ہی سترہ ٹیسٹ میچے ہم ہار چکے اور یہ ٹی شیٹ آتا کر رہے بھائی ڈیوڈ وارنر کو اب میں آئی میں آئی میں آئی میں آئی میں بھی ڈیوڈ سکول لیکن this is like totally it piss me off کہ آپ ایک سو تیسل ڈیوڈ وارنر کھلنے آ رہے ہی آپ کا مطلب آپ کو میں جیت رہا ہے نہیں آپ اسے گارڈ آف آنر دے رہے ہیں جو ہے کسی اور وقت دے دیتے تو بات کرتے ہیں پورے مقابلے یہ تو پورے تین ٹیسٹ میچ کی شیری تھی پاکستان اور اسٹلیا کے بیچ میں جس میں پاکستان جو کلوز ٹیسٹ میچ ہوا وہ تین اور ٹیسٹ میچ میں سے وہ تھا دوسرا ٹیسٹ میچ جو کہ پاکستان پلوز لے کر گئے تھے چوہ ٹیسٹ ٹیسٹ میچ پاکستان جیت سکتے تھے لیکن پاکستان کی پور فیل لنگ پور بیٹنگ پور بولنگ کی بدلت پاکستانی ٹیم نے دوسرا ٹیسٹ میچ اپنے موں میں تو آیا لیکن وہ بلتے ہیں نا ہاتھ تو آیا لیکن موں نہ لگا ایسا ہوا پاکستان کے ساتھ دوسرا ٹیسٹ میچ اور پہلے ٹیسٹ میچ میں تو اسٹلیا بہت چیز ہے ڈومینیٹ کر رہا تھا پہلے ٹیسٹ میں تو اسٹلیا نے پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا پہلا ٹیسٹ میچ پورا آسٹیلیا نے ڈومینیٹ کیا دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے تھوڑی فائٹ دکھائی لیکن اس کے بعد پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی پریشر آنے پر ہگ دیا اور دوسرا ٹیسٹ میچ بھی آسانی سے جیت لیا اور تیسرا ٹیسٹ میچ جس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم تیسرا ٹیسٹ میچ کم سے کم ڈرو کر لے گی یا پھر جیت جائے گی لیکن ایسا نہ ہو سکا آسٹیلیا نے آٹھ وکٹوں سے پاکستان کو تیسرا ٹیسٹ میں چڑھا دیا ہے اور سیپ آسٹیلیا کی دو ہی وکٹ گری ایک گری اسمان خوزہ کی ایک گری ڈیویڈ وارنر کی اور ڈیویڈ وارنر کا آخری ٹیسٹ میں چانی کی ڈیویڈ وارنر اب ٹیسٹ ریٹائر ہونے والے تھے ان کا آسٹ ٹیسٹ میں تھا پاکستان کے خلاق تو انہوں نے فیپٹی بھی لگائی اور فیپٹی لگا کر ان کا جس طریقے سے جب وہ آؤٹ فوکر جا رہے تھے ڈیسنگ روم میں تب پورے سٹیڈیم نے سبھی پلیر نے ان کا وصلہ بڑھا ہے ان کے لیے تالیا کلیپ کی اور لپی ڈیویڈ وارنر جیسا لیزن بلے باز جس نے ٹیسٹ ٹیسٹ میں سب ریٹائرمنٹ لے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور پاکستانی ٹیم کا تو جو سپنا ہے اوستیلیا میں ٹیسٹ شریف جتنا یا پھر ٹیسٹ جیتنا مطلب کہ یہ سپنا سپنا ہی رہے گئے کیونکہ تقریباً 20 سال ہو گئے پاکستانی ٹیم نے اوستیلیا کے خلاف ایک بھی ٹیسٹ شریف نہیں جیتی ٹیسٹ شریف جتنے کی بات تو الگ ہے لیکن پاکستان نے کبھی بھی اوستیلیا کو جو جو لاسٹ اٹھرہ ٹیسٹ میچ پاکستان اور اوستیلیا کے بیچ کھیلے گئے اس میں پاکستان نے کبھی بھی اوستیلیا کو اوستیلیا میں ٹیس میٹ نہیں ہا رہاً اٹھرہ میچ ہو گئے آپ کو یقین نہیں ہوگا कی پاکستان اور اوستیلیا کے بچ میں اوستیلیا میں اٹھرہ میچ کھیلے گئے لیکن پاکستان ایک بھی ٹیسٹ میٹ نہیں جیسا۔ تو آپ دیکھ سکتا ہے کہ اوستیلیا کی کتنی ڈومینیٹ ہے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میٹ میں وہ تو انڈیا ایسین کنٹری میں تو اگر ٹیسٹ میں ڈومینٹ کرتی ہے وہ ٹیم ہے تو وہ ہے ہماری انڈیا کی ٹیم کی جس نے ریسینٹلی ساؤد آفریقہ میں جا کر بھی کیپ ٹاؤن کا غمن توڑا ساؤد آفریقہ کا کیپ ٹاؤن میں آج تک کوئیشن ٹیم ساؤد آفریقہ کو نہیں ہرا سکی تھی لیکن وہ غمن انڈیا نے توڑا اور گابا کا غمن وہ تو سبھی کو یاد ہے کہ ایک لیجنری مومنٹ تھا اس کو انڈیا نے توڑا آسٹیلیا کا اور مطلب کیا ہے پاکستان کی بس کی نہیں ہے کیوں پاکستان والے آسٹیلیا جاتے ہیں ٹیسٹ سیریز کھیلنے اور زلیل ہو کر پھل مو لٹکا کے واپس آ جاتے ہیں زلیلوں کی طرح بے شرموں کی طرح مطلب کی ہے تو کچھ سمجھے نہیں آ رہا کہ پاکستان کی ٹیم کرنے تو کرنے کیا جا رہی آسٹیلیا شیف گھومنے پھرنے ہی جا رہی ہے پھر اپنا لگیج پیکٹ کرنے ہی سارے اس کے علاوہ تو پاکستانی ٹیم کی فائٹ بھی نہیں دیکھی شاہین صاحب جی جس کو بہت بڑا بڑا چڑھا کا بھومڑا کے ساتھ کمبر کیا جاتا ہے وہی شاہین صاحب جی ڈوہ ٹیسٹ میچ کر باہر ہو گیا اگ دیا شاہین صاحب جی نے مطلب کیا اور پاکستان کے بس کی نہیں تھی یہ ٹیسٹ شریف یہ تو ایسے کھیلنے کے لیے فرمالٹی کے لیے پاکستان کے ٹیم گئی ہوئی تھی تو میں ویڈیو پہ کتوں میں پہ خطے میں آپ میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار جائے اند جائے بارات